سردار عبدالقیم نیازی کو بے دخل کرنے کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر آزم بننے والے سینٹورنس مال کے عرب پتی مالک سردار تنویر علیہ الس نے اپنوں کو نوازنے کے لیے اپنی چیپ سے پیسہ خرچ کرنے کے بجائے سرکاری خزانے کے موں کھول دیئے ہیں وزیر آزم بننے کے فوری بعد سردار تنویر علیہ سے غیر اخلاقی سکینڈل میں فز گئے تھے جس سے نکلنے کے لیے اب انہوں نے اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودری کے لیے دس کروڑ روپے سے زائد لاغت کی مرسیٹیز ایس فائیو ہنڈرڈ فورمیٹی خریدنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں حالانکہ صدر آزاد کشمیر کے پول میں پہلے ہی ایک دردن سے زائد قیمتی گاڑیاں موجود ہیں یہ خبر بریک کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عسطاللہ خانے کہا کہ اس بار نوٹیفکیشن این اس دن جاری ہوا جب چار وزرہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے تو جو دلائی کہ اس بار اسلام آباس سے ملنے والی گرانڈ میں صحت تعلیم اور ترقیاتی منصوبوں کی مد میں رقم کی کٹوٹی کشمیریوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہیں مرسیٹیز کی خبر پر عورت اور خود آزاد کشمیر میں حکمران پی ٹی آئی کے بہت سے حامی بچے لا اٹھے اور انہوں نے پارٹی قائد عمران خان سے براہ راست عللو تللو کو روکوانے کے لیے مدد کی اپیل کی اس سے پہلے سردار تنویر کی حکومت چار سابق وزراء آزم کے لیے دو کروڑوپے سے زائد کی اضافی گرانڈ کی بھی منظوری دے چکی ہے اس رقم سے سردار یاقوب خان، سردار عطیق احمد، چودری عبدالمجید اور عبدالقیوم نیازی کو نئی کرولہ اٹھارہ سو سی سی دان کی جائے گی وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ سابق وزیر آزم جلیل قدر راجہ فاروق حیدر اور سابق صدر اور حال مقیم واشنٹن سفیر پاکستان ایکسیلنسی سردار مسعود خان گزشتہ برس سبک دوش ہوتے ہی اٹھارہ سو سی سی کرولہ بطور استعقاق وصول پار چکے ہیں وسط اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب قومی معیشت گہری کھائی کے دہانے پر کھڑی ہے اور ڈالر مستقل قومی خزانے کے قلعے میں شگاہ بڑھاتا جا رہا ہے کفائشوارے لکجری آئٹم کی درامت اور بجلے کی بچت کے لیے کاروبار کی جلد بندش تمیت ایک ہا ہا کار الگ مچی پڑی ہے کچھ پتہ نہیں کہ آئی ایم ایف کے روٹے سہیاں کیسے منیں گے کسی لال بجکڑ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ملک کو سری لنکہ بننے سے روکنے کے لیے فسلوہ ڈھلان پر ایسی کیا رکاوات ڈالیں کہ کم از کم اس میں پاؤں ہی اٹک جائیں بھلے ہم بھی ساتھ لٹک جائیں وسط اللہ کہتے ہیں کہ اس پس منظر میں آزاد کشمیر کا قومی خزانہ لٹکائے جانے کی خبر تکلیب دے ہیں خصوصا جب وہاں کی حکومت کا لگ بھگ نوے فیصد بجٹ اسلام آباد فراہم کرتا ہے وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس استحقاق پر بعض حلقے اتنا وابیلہ کیوں کر رہے ہیں معیشت تو پھر بھی ایک نہ ایک دن بحال ہو جائے گی عزت اور استحقاق ایک بار مجروع ہو جائے تو بحال ہونا مشکل ہو جاتا ہے ویسے بھی مسکور عبالت تمام عزام گرامی تحریک آزادی کشمیر کے نامور ہیروز میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی اپنی بسات کے مطابق برمنگم مزفر آباد مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اپنی جوانیں لٹا دی انہی کے سبب آج عالم میں کشمیر کا باجہ بج رہا ہے اور بے آواز بھی ہے شہید مقبول بٹ سید گیلانی یاسین ملک اور لائن کے اس پار مصروف جدوجہد دیگر اکابرین کی جدوجہد بھی اپنی جگہ سرہانے کے قابل ہے عسطاللہ خان کہتے ہیں کہ سردار ابراہیم خان میر وائز یوسف شاہ سردار عبدالقیوم نے بھی کشمیر کاس کے لیے گرہ قدر خدمات انجام دی ہیں مگر کشمیریوں کی نئی قائدانہ پود کی قیادتی صلاحیت اور مثالی کارکردگی کا سابقین اکرام میں سے شاید کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کشمیر کی مسلط جدوجہد میں سلینے والے قائد آزم کے پرائیوٹ سیکٹری فاطمہ جنہ کے مو بولے بیٹے آزاد کشمیر کے آئینی معمار اور صدر کے ایچ قرشید زندہ ہوتے تو آزاد کشمیر کی موجودہ قیادت کے عمل کو دیکھ کر نحال ہوتے اور اپنی مسلسل دعاوں سے نماز دے وائے قسمت آپ کا انتقال گیارہ مارچ انیس سو اٹھاسی کو تب ہوا جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک عام گمنا مسافر کی طرف سفر کر رہے تھے اور اس مسافر گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا کاش خرشید صاحب آج ہوتے تو اٹھارہ سو سی سی کی استقاقی بران نیو ٹیوٹر کرولا میں محفوظ رہتے حضرت اللہ خان کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے صدر کے لیے جو دس کروڑ روپے سے زائد کی گاڑی خریدے جائے گی یا سابق صدور اور وزراء عظم کو جو بھی بھاری بھاری کرولاز دی گئیں یا دی جائیں گی وہ ان کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں چونکہ کشمیر ایک دشوار پہاڑی علاقہ ہے وہاں بھاری فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت آسان نہیں لہٰذا اب یہ قیادت انہی گاڑیوں میں بیٹھ کر جہاد کشمیر کی پیشوائی کرتے کرتے سری نگر میں داخل ہوگی اور اس پار کے کشمیریوں کو فتح کے بعد انہی گاڑیوں کی چھت اور بونٹ پر بٹھا کر وکٹری کا نشان بنانے کا موقع دے گی انشاءاللہ جب تک وہ دن نہیں آتا تب تک یہ گاڑیاں اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر مشقیں کریں گی اور کبھی کبھار مظفر آباد میں بھی درشن کروائیں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا